اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اچمین عماباد ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وخلو لقدتم بالنسانی وفق وقولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو سو مچ جزاک اللہ خیر پور کمین it's been long time کوویٹ کے بعد بلکہ کوویٹ کہہ رہا ہوں وینڈز آف چینج کے بعد اب جا کر ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا وینڈز آف چینج میں پورے پاکستان کا ٹور کیا ہم نے کہا کہ چلو یونیورسٹیز جائیں یونیورسٹی کے سونٹس تو کم کم ہی آتے ہیں کوئی ریلیجس ٹاک سننے لیکن ہمارا تھا کہ ہم یوتھ کلب کی ایک پہچان کرانے ڈیفرنٹ شہروں کی یونیورسٹیز میں جائیں ماشاءاللہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ یہ چلا ٹور اس میں سندھ کا ٹور کیا کپک کی یونیورسٹیز کا ٹور کیا لاہور پنجاب آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا تو مجھے بھی کئی یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا بہت زبردست ویلکم کیا سٹوڈنٹس نے which is approved کہ ہمارے سٹوڈنٹس یوں ہیں وہ اچھی بات سننا چاہتے ہیں ڈیریکشن چاہتے ہیں لائف میں لیکن بہت کم لوگ ہیں انہیں ڈیریکشن دینے والے تو میرا زبردست ایکسپیرینس تھا اور اس کے بعد الحمدللہ back to on ground activities starting with this حلقہ آپ سب آئے بہت شکریہ پہلی کلاس ہے آج winds of change کے بعد تو things that matter جو ریگولر ہیں انہیں پتا اس کی theme کیا ہے اس کی theme simply یہ کہ میں reminders دوں ہم سب کو including myself کیونکہ مجھے ایک سنٹینس یاد آتا ہے ایک سکولر کا کہ جب آپ کسی کو reminder دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو نہ ہو آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ تو یہ reminder based class ہے اور اس کی theme یہ ہے کہ ہم یہ remind کرائیں دوسرے کو کہ جو چیزیں matter کرتی ہیں life میں جن کی اہمیت ہے ان کو ہم ignore کرتے ہیں جن چیزوں کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے ان کو ہم follow کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں غلط decisions لیتے ہیں غلط decision لے کے پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے repercussions ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو پھر ہم ذرا پریشان ہوتے ہیں میں simply آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں جو یہاں پر youngsters ہیں شاید وہ اتنا relate نہ کر سکے مثال سے لیکن most of you will ابھی recently ہمارے پاس ایک case آیا مجھے بتایا گیا کہ یہ یہ case ہے تو میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں دو الگ شہروں میں ہیں خامد الگ پیسے کمارے ہیں جو کہ essential ہے کوئی ایسی بات نہیں وائف الگ شہر میں ہے پیسے کماری ہیں کوئی ایسی بات نہیں پیسے کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے ظاہر ہے کہ مہنگائی کا دور ہے زندگی بھی آگے چلانی ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ایک رسکی کام ہے میاں بیوی کا الگ ہو جانا دو separate جگہ پہ چلے جانا اور وہ ہی ہوا وہ رسکی کام ایسا بڑھا کہ ظاہر ہے کہ پھر وائف نے کچھ شکایات کی کہ husband جو ہیں چونکہ وہ دور تھے اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میل جو ہے اس کو یہ بات کہ رسپونسیبیلٹی کوئی نہیں دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں تو میل کے لیے یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سیچویشن ہو جاتی ہے کس طرح کے میل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ جو رسپونسیبیلٹی کا پہلے شکار ہوتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل بہت پیدا ہوئے اب یہ مسئلے مسائل کس لیے پیدا ہوئے کہ جب ظاہر ہے کہ فکر دنیا بن گئی لیکن فیملی پریفرنس نہ رہی اور ایمان بچانا پریفرنس نہ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے خود آتے ہیں میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ سب کو کہ ڈسیجنز جب ہم خود غلط لیتے ہیں فور وٹسوائیور ریزن اللہ پہ توقل نہیں کرتے اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی سچے ہیں کہ تم ایک عمل ایمان بچانے کے لیے کرو تو رزق اللہ دیتا ہے یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ دنیاوی اسباب پہ زیادہ ہے کہ نہیں 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 میں نے دنیاوی اسباب ہنڈرڈ پرسنٹ اختیار کرنے اس کے پیچھے چاہے ایمان چلا جاتا ہے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس پہ ہمیں نے پورا پوڈکاسٹ بھی کیا کہ چلو پڑھائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے مہیرہ سکولر ہیں ماشاء اللہ ان کو میں نے ساتھ بٹھایا کہ شرعی پوائنٹ او ویو اس پہ کیا ہے انہوں نے بات کی اس پہ کہ یس جا سکتے ہیں لیکن اے بی سی ڈی یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ یہ خیال رکھیں لیکن کچھ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں جاگے اور پھر جب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو جو مسئلے مسائل انہیں دیکھنے آتے ہیں دیکھنے کو آتے ہیں اسپیشلی ان کے جب بچے ہوتے ہیں کل کو ان کو جو مسئلے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم جب نظر آتی ہیں وہ پینک ہوتے ہیں اگین ڈیسیزن کس کا غلط تھا ان دی فرس پلیس وہاں سیٹل ہونے کا فور وٹسوئیور ریزن ہمارا ہی تھا اس کے بعد جب پرابلمز آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دی فرس پلیس ہم ڈیسیزن اچھے لیں لائف از آل اماؤڈ ڈیسیزن ٹرسٹ می اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیر لی وَانْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کروگے جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے بتا دیا اللہ تعالی نے جو وائز ڈیسیزن لے گا لائف میں ری پرکشنز دیکھتے ہوئے کونسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پھر اچھا ریزلٹ ملے گا جو کیرلیس لے گا پھر اس کو کیرلیس کیرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا لیکن اللہ is always there to help اللہ کے دروازے کبھی بننی ہوتے یہ خوشخبری ہے تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس پہ میں نے تین چیزیں سیلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ ایک کونفیڈنس کہ لائف میں کونفیڈنس کیسے آئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو دو سکولز آف تھارٹس بتاؤں گا ایک ویسٹن کونسیپٹ آف کونفیڈنس ایک اسلامی کونسیپٹ آف کونفیڈنس دونوں کو کمپیر کریں گے دوسرا ہے سیلف کا کونسیپٹ سیلف کا سیلف یعنی نفس آپ کہلیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے اور دو طرح کے سیلف ہیں ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پر ذکر کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے یہ سارا کمال میرا ہے اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے ایک یہ والا سیلف ہے جیسے سورہ کحف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ دو لوگ تھے ان کے باغات تھے دونوں کے جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے یہ سب میری محنت ہے اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف تھی اس کی جو سیلف تھی وہ آجز تھی اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی اور اس کی سیلف اللہ تعالی کی شکر گزاری کی طرف تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو سیلف کہہ رہے ہیں میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں فالو کرتے ہیں بہت زیادہ ایک ہے کہ اسینشل حد تک ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہے چیف کرنے ہے پیسہ کمانا ہے ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا اس کے ری پرکشنز میں ڈسکس کرنا جاؤں گا کہ وہ پرسنیلیٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسس پیرچول کانفیڈنس ان دو چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں اچھا کانفیڈنس ہے کیا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کوئی انپورٹ دیں کانفیڈنس کیا ہوتا ہے خود اعتمادی لیکن کیا ہے سیلف ایسٹیم کانفیڈنس یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ بھی اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہم لوگ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ ہاں یہ اچھی ڈیفنیشن ہے جس کو اپنے پر بھروسہ ہو اپنی کالیٹیز پہ یا جس جو کالیٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ سپیکنگ سکل بڑے اچھے بہاں جی بڑے کانفیڈنٹ ہے سٹیج پہ آکے بات کر سکتے ہیں کانفیڈنٹ ہے یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے جو کہ ایک ہدھ تک ٹھیک ہے دو چیزیں انشاءاللہ ویسٹن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامی کانسیپٹ آف کانفیڈنس ان کے سسٹم کا ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق سے اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا تعلق کوئی پبلک سفیر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایس سچ نہیں ہے بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہیں مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے جو سائنسی کمیونٹی ہے وہ تو گارڈ کے کانسپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا مایوب ہے ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مزاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ ٹیبو ہوتا ہے تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گارڈ اور ریلیجن کا کانسپٹ ٹیبو ہے وہاں پہ یہ پکی بات ہے اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے یاد رکھیں جو کیپٹلزم پر بیسٹ ہے جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسٹ ہے کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے پروفٹ اور لاس کی فلسفی ہے کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے جس کے ایسے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے کہ جو سٹرونگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا کمپیٹیشن سے گیا وہ اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابرنے کے لیے یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے لٹریلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سیکسیسفل لوگ ہیں وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہوگئے they have burnt out their lives sacrifice their lives فیملی سب کچھ برن آؤٹ کیا ہے انہوں نے اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سیکسیسفل موڈل نظر آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں وہ ہر چیز میں سیکسیسفل ہے فیملی مین بھی سیکسیسفل ہیں وہ بڑے سپرچول لوگ ہیں اور اس کے بعد پیسہ بھی کمارے ہیں تو آئیڈیل ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا توڑ دیا گیا ہے بلکہ تعلق پوپ کا بیان آیا تھا لیٹلی ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو چکا ہے یورپ میں چرچ کیا کچھ بھی نہیں چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہیں شادی کرانی ہوتی ہے وہ دلہ دلن کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے جو ان کا کونسپٹ ہے جس طرح سے شادی اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گھورے چرچ میں آن دی ایدر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد میں کتنا روح تہر ہیں یونگسٹر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے میں تو جس یونیورسٹی میں گئے ہوں مسجد فول ہوتی ابھی میں کونسٹ گیا وہاں پہ اثر کا ٹائم تھا تو میں نے اثر پڑی تو مسجد فول تھی نوجوانوں سے کوئی بڑے لوگ نہیں تھے نوجوان تھے یونیورسٹی سٹوڈنٹس اثر کی نماز پڑھنے آئے ہیں لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بات لامس کی مسجد almost کھول ہوتی ہے یونگسٹر نماز پڑھیں تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لوجک کی بات ہوتی ہے جب سائنس کا میدان کھلا ہے جب سائیکالوجی بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے کیوں کیونکہ جب لوجک کی بات آئے گی ریشنل کی بات آئے گی اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی تو صرف اسلام اور یہ ہر بندہ اکنالیج کرے گا یہ ثبوت اسلام بیڑھا سو confidence پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں دیکھیں جو ویسٹ کا confidence کا موڈل ہے نا وہ self reliance پر مبنی ہے self reliance self motivation self reliance کہ تم خود تم بلاو تم giant ہو تم یہ کر جاؤگے تم وہ کر جاؤگے motivation speaker جو ہیں اپنے ان کی باتیں سنی ہیں نا کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤگے تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤگے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور یس انسان میں بہت زیادہ potential ہے اس میں کوئی doubt نہیں ہے اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کیا قرآن میں کہ انسان daring ہے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ toil اور struggle میں میں نے پیدا کیا اس میں qualities بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا repercussion میں آپ کو بتاتا ہوں self reliance confidence کا دیکھیں اس کا پہلا repercussion ہے کہ you are forgetful of Allah کہ آپ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ self reliance ہو جاتی پھر دعا نہیں آپ کرتے دعا کا concept کوئی نہیں ہے پھر confidence پہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا کہاں گئی پھر تو بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں میں بہت بڑی بلا ہوں میں یہ بھی کر لوں گا میں وہ بھی کر لوں گا میں تو اپنے competitors کو کھا جاؤں گا بھئی میری life ہے میں جیسے مرضی گزاروں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا اور اس پہ میں confident ہوں ایسی باتیں youngsters کی سننے کو ملتی ہیں اللہ missing ہے equation سے اور اللہ missing اس لیے کیونکہ ظاہر ہے سورہ میں آپ کو حشر کی آیت سناتا ہوں وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَا نَسْوُ اللَّهَ فَانْسَهُمْ أَنفُسَمْ أُلَائِقَهُمُ الْفَاسِكُونَ مجھ سے ابھی وِنڈز آف چینج میں یونگسٹر نے سوال پوچھا بڑا اچھا خودی پہ اس نے بہت پڑا ہوا تھا یونگسٹر نے خودی کا concept بہت پڑا تھا علامہ اقبال کا خودی کا تو اس نے مجھے کہا علی بھائی خودی پہ آپ کا کیا view ہے میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ کا کیا view ہے اس نے مجھے تھوڑا بہت بتایا جو کہ ٹھیک بتایا اس نے کہ خودی یہ ہے کہ آپ اپنا inner potential جان لو اپنی inner qualities جان لو اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لوگے تو آپ بری ہو جاؤ گے independent ہو جاؤ گے یہ وہ تو میں نے اس سے کہا اصل میں جو ویسٹ کی طرف سے ویسٹرن فیلوسفرز کی طرف سے خودی کا concept آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تُو نے دیکھا اس شخص کو وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَهُمْ مَنْفُسَهُمْ کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو بھولا گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھولا دیا اور یہی لوگ فاسق ہیں یعنی ڈسو بیڈینٹ ہیں سینرز ہیں یہ لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں قرآن کا concept یہ ہے کہ اللہ کو پہچان تو اپنے آپ کو پہچان جائے گا یہ قرآن ایک concept ہے بیسیکلی جتنا اللہ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا تمہاری خودی تمہارا confidence تمہارا self esteem بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اللہ کا تارو اللہ کی مارفت اور وہ اللہ کے 99 نام تو ہیں ہی قرآن مجید سے جو ثابت ہوئے حدیث میں بھی آتا ہے جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو اللہ کے ناموں کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے ان کے میننگز کو آپ سمجھتے جائیں گے آپ خودی خودی کے concept پہ جاتے جائیں گے اور آپ میں self reliance confidence کی جگہ تبقل based confidence آتا جائے گا یہ بہت important ہے ایک ہے self reliance confidence کہ اپنے اوپر rely کرنا ایک ہے کہ تبقل کے اوپر rely کرنا اللہ پر rely کرنا یہ بہت زبردست concept ہے confidence کا کیونکہ پہلے والے میں اگر آپ گر گئے آپ کو کوئی فیلئر آ گیا تو آپ کا confidence یوں shatter ہوگا دوسرے والے میں اگر کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے کیا کہہ کے کہ اس میں اللہ کی مرضی میں نے تو اللہ پر توقل کیا تھا میں نے تو استخارہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں میں نے اللہ سے مشرع کیا تھا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائن فالو کی تھی دوسرے والے میں آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے پہلے والے میں آپ totally گر جائیں گے پہلے والے میں آپ totally collapse ہو جائیں گے تو point is کہ number one اگر آپ confidence gain کرنا چاہتے ہیں life میں یہ میں نے میرا اپنا تجربہ ہے اللہ کو جانے سورہ حشر کی نظر میں اللہ کو پہچانے اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہے جن محفلوں میں وہاں پر بیٹھا کریں اور خود سے ایسی آیات تلاش کریں کہ who is Allah research کریں بیٹھ کے میرے پاس ایک ینگسٹر آیا آپ کی عمر کا computer engineer تھا اس نے مجھے کہا کہ میں یہ جو software ہے قرآن سے related کافی software وہ ہیں apps ہیں اس نے کہا کہ ایک app ہے اس میں book mark بھی ہو جاتی ہیں آیات تو میں نے کہا ہاں ایسی بہت سے ہیں apps اس نے کہا آپ مجھے کوئی topic بتائیں اس پر میں نے آیات book mark کی ہوئی ہے یعنی اس کی research کا level آپ دیکھیں ینگسٹر کا اور اس کا shock دیکھیں zauk دیکھیں قرآن کے لیے میں نے کہا اچھا چلو hope hope کا میں نے سکھا اس نے hope پر مجھے 4-5 آیات فوراں سے نکال کر پڑھا دی پھر میں نے اسے کہا اچھا چلو positivity پہ بات کرو تو positivity پہ نکال کر دکھا دی اسی طرح جنت کے اوپر جنت پہ آیات نکال کے دکھا دی تو my point اس کے دیکھیں وہ ینگسٹر university student ہے بلکہ university سے graduate کر گیا job holder ہے research کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اور general general meanings تو ہر بندہ قرآن سے extract کر سکتا ہے باقی یہ کہ جو فقہی باتیں ہیں اور technical points ہیں اس کے لیے ایک استاد کا انتخاب کر لیا جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ قرآن اصول تفسیر سمجھا جائے اس سے لیکن یہ کہ general باتیں جو ترغیب دلانے والی ہیں وہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید سے اس کے لیے تو کوئی خاص technicalities نہیں چاہیے تو point is کہ جتنا آپ اللہ پہ research کریں گے آپ کی personality strong ہوتی جائے اور آپ کا confidence کا level بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جتنا آپ لوگوں پہ rely کریں گے نہ آپ weak ہوتے جائیں یہ بات یاد رکھیں point آگیا نا ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے relief from distress کلامullah.com پر کتاب ہے وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں اتنی سخت باتیں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں مثال کے دور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے تو that is part of شرک وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا لیکن it is part of that concept کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے غلطی کھا رہا ہے کہ فلانہ جس بندے کی امید انسان سے لگی گی نا کہ یہ کر دے گا مسئلہ میرا اس کو contact کرو اس کو contact کرو یہ کر دے گا ایک ہے کہ مشاورت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے contact نہیں کرتا میرے بھی teachers ہیں میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہ ہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے یہ خطرناک concept ہے اور یہ مومن کو مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے اس میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے ابو بکر the truthful may Allah be pleased with him might drop the rain from his hand so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up they said to him why did you not order us to take care of it ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا تو آپ ہمیں order کر دیا کریں تو he said my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything مسند احمد کی حدیث ہے صحیح اس کو درجہ ملا ہے انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو اب یہ highest level of توقع میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے بالکل مانگ سکتے اور جب ظاہرہ انسان ایک بے بسی کا level آجائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے لیکن یہ level آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے میں نے کوئی بھی مدد مانگ نہیں میں نے اللہ سے مانگ نہیں اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے کہا نا سورہ طلاق کی معیت آپ کو سنا دیتا ہوں چپٹر نمبر سکسٹی فائیو توقع کے اوپر اور تقوی کے اوپر چپٹر سکسٹی فائیو ورس نمبر ٹو اس میں اللہ تعالی کہتا ہے جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لئے راستہ نکال دے گا اور اللہ اسے وہاں وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا ریلائنس کیا ہوتی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ ریلائنس کا مطلب کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے بس فہوا حسب تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے جس نے اللہ پہ توقع کر لیا بس پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا اللہ اس کا پرپس اکمپلش کرا دے گا جو مشکل ہے اس کی اس کو حل کرا دے گا اکمپلش کرا دے گا اللہ اس کے لئے سیٹ وہ عام آدمی نہیں کر سکتا اگر ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے ہمارے اندر ڈر رہے ہیں ہم تو مر جائیں گے زہر ہے بسم اللہ اللہ یہ ضرور تین بار پڑا زہر پی گئے وہ بادشاہ مو دیکھ رہی ہے انہوں نے کیا کیا ایک صحابی ربیہ التمیمی حبشی تھے موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں سعید بن ابی وقاس جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیہ کونکرسٹ اور پرشیہ جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیہ التمیمی کو جو کہ حبشی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کونفیڈنس کھو دیتے ہیں ہمارا معشرہ ایسا ہے کسی کے رنگ تھوڑا دارک ہے اس بیچارے کو ویسے ہی مزاک اڑا اڑا کے اس کا کونفیڈنس شیٹر کیا ہوتا ہے جس کو ہم ہماری پنجابی لینگی میں جھگتیں کہتے ہیں یہ مزاج بن چکا ہے ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے موٹے موٹے ان کے ہول اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا یزگار جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا یا اس دور کا اوبامہ تھا یعنی پرشیہ کے کینگ کی طرف بھیجا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ نیزے کو مارتے وے کالین پہ بڑا مہنگا کالین خیمے میں ظاہر ہے اس پر مارتے وے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز ہی اس کو نہیں ہے کیونکہ یزگارد ان کا فالس گارڈ تھا تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص بدتمیز شخص تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں ان کے ایکسپریشن چیک کریں پہلی تو بات وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں دیکھا یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا تو وہ وہی سے ان کی سائیکلوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے آ یہ ان کا جواب تو یہ صحابہ کی پرسنیلٹیز کبھی آپ سٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہا سے گیا تھا جلے بیب کی کی سٹڈی ہے جلے بیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈی فارمڈ تھے ہنچ بیگ کیسے ہوتا کمر تھوڑی اس طرح سے ہوتی اور جلے بیب کا مطلب ہوتا ہے دی اگلی بیب ان کا نام جلے بیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا اللہ معاف کرے ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے لیکن نام ہی یہ پڑ گیا اور ہمارے لئے تو ایک ایک صحابی چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو جوتے پہ لگی مٹی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے تو بہرحال ان کا نام یہ تھا تو ان کی آپ کیس سٹیڈی دیکھ اسلام قبول کیا پروفیٹ صلی اللہ کی محفل کو دیکھتا اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا تو کائنڈنس کو ٹارگٹ کرو نیک بننے کو ٹارگٹ کرو پرہیز گاری کو ٹارگٹ کرو یہ کن چکروں میں پڑے دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہو ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا یہ ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے پورا واقعہ ہے آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ جلے بھی بہت کومن واقعہ ہے ناصر شادی کرائی وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں اپنے نبی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤ شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ اور نو کفار کو یا گیارہ کو مجھے بھی فگر بھول رہے ان کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں کیونکہ دشمن ہے ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ میں تو قتل تو کرنا پڑے گا تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے ایک بندہ جس کو پرپس ہی نہیں پتا اپنا جس کو لوگ کہنے ہیں جس کو بچے بھی ہیں پتھر مار رہے ہیں اور نہ ان کے باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے وہ اکیلے رہتے ہیں بس معشرے کا دھتکارہ ہوا انسان ہے وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے اور کتنے دشمنوں کو مار آتا ہے اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں ان کی باتیں دیکھیں یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکالیں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے تو یہ ہے نہیں مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلوسفی نہیں ہے لائف کی کیونکہ کرسچائنیٹی نے نہیں کچھ ہونے دیا سیدھی سی بات ہے لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے اس کو پکڑ لیں اللہ تمام امور سنبھال لے گا تو سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس کا مسئلہ یہ کہ نمبر اون اس میں بندہ فرگیٹ فول آف اللہ ہو جاتا اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا اللہ دعا بھی نہیں کرتا اللہ کو بھولا ہوئے بندہ رو گیتا سب کچھ میں کر لوں گا پلان بناتا رہتا اللہ اللہ تعالی کو شامل نہیں کی اللہ سے مدد طلب نہیں کی پریشر آئے گا سٹریس آئے گا انگزائی آئے گی تو بندہ والنربل ہوتا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سیکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے کبھی آپ ان کے روٹین سٹڈی کریں کہ یہ کون کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے انٹی ڈیپریسنز کھا رہے ہوتے نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لوگ سے تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس جو ہے اس میں ایگو بڑھتی ہے انفلیٹ ہوتی ایگو سے یہاں پر نیگیٹیو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا آپ کون سے نفس ہے نفس ہمارا اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں میں آپ دو مثالیں دیتا ہوں کمپیریزن کراتا ہوں پہلے میں آپ کو کارون کی مثال دیتا کارون کا بتا آپ کون تھا ہوا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے جس کے پاس بہت پیسہ تھا خزانہ اس کی خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی سننے میں آیا تو بس پیسہ کمائی جو پروفیٹ 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 کارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے سورہ قصص آیت نمبر اٹھتر اس نے کیا کہا اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے میں بہت بڑا پھنے خواہ ہوں اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون من ہوا اشد من ہ قو کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے کتنی جنریشن کو ڈسٹروئ کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے بیلک میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کیا اور لب خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں آپ نے دیکھ لیا کرون کا کیا تھا سورہ نمل ورڈس 40 کی طرف آتے ہیں چپٹر 27 ورڈس نمبر 40 اور یہ دیکھے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا رہے ہیں وہ کریکٹر کون ہے وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ سلام ان سے بڑا امیر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا حضرت سلیمان سے ونڈس کو کنٹرول جو بندہ ونڈس کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات جو ہے اس کے آگے جھکتے ہیں شیعتین جھکتے ہیں برڈز کی لینگویج سمجھتے ہیں جانوروں کی لینگویج سمجھتے ہیں پھر ان کا جو محل تھا اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی یہ کیا ہے اس طرح کا کبھی نہیں ہم نے سٹرکچر دیکھا وہ شخص کیا کہہ رہا وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر یہ ہے جی چپٹر ٢٠ی آیت نمبر فورٹی کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے ہم ان سے بڑے سٹٹ ہوگئے اللہ معاف کرے نعوذ بللہ نعوذ بللہ حضرت یوسف ان سے خوبصورت کون تھا حضرت یوسف سے کوئی ہنڈسم ہو سکتا جوان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا میرا نفس شاید کر جاتا اللہ کی طرف دیریکٹ کر رہے ہیں سورہ کاف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے آج کے بچے انٹرپنیورشپ اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے وہ ایسی ایسی باتیں مجھے ان کی سننے کو ملتی میں احران رہ جاتا کہ یہ کس طرح کا کانفیڈنس ہے اور یہ تباہی کے دھانے پہ لے جائے گا کانفیڈنس جب ان کو فیلیر تھوڑی سی ٹھوکنے کھانی پڑھیں گی اس لیے آپ کا کریکٹر نہیں کہتا اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤ اور میں سب کو فتنے میں ڈال اور میں موجیں کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسم نے اسے دے دیئے یا حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے پھیر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے بچنا ہے تو وہ زیادہ ہینڈسم ہے کہ ہمیں سے کوئی زیادہ ہینڈسم ہو گیا اس لئے ہمیں یہ چیزیں یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لئے دی ہیں تو توقل بیس کانفیڈنس یہ ہے اس کے ریزرٹ سن لیں ایک کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا استخارہ کرنا دعا کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دعا کرنا یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں یہی پرہیز گار ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں سکون میں بھی رہتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ ولی بھی بن جاتے ہیں نمبر ایک ایکسیس تو انر پیس سٹرن دیفنیٹلی کیونکہ جب فیلیر آئے گا تو انر پیس انجینئر تھا میں سی بی اینڈ آئی اب اس کا نام میک ڈرمیٹ ہے اس کمپنی کا وہ ایک سو اٹھتر یا ایک سو اسی ممالک میں کمپنی ہے ہیوج ملٹینیشنل اور یہ گریم کیریئر جاب تھی جو میری تھی اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری وہاں جاب ہو گئی ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے ایک ایسی چیز ہے لوگ کے لیے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا اینیوی میں جب چھوڑ کر آیا میں استخارہ کر کے چھوڑ کر آیا رہا میری کچھ اپنی پرائیورٹیز تھی جو میں نے فلفل کرنی تھی اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسی چھوڑ تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوتا لیکن نہیں میں نے جاب کس سے مشرع کر کر چھوڑی اللہ تعالی سے میں استخارہ کیا تھا مجھے اس کے پوزیٹیو سائن نظر آئے تھے اور اس کا ریزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا دیکھیں یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کمارا ہوتا آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کمار ہو الحمدللہ اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی کومنٹ سے بھی کہ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا اللہ تعالی دکھا رہا ہے الحمدللہ یہ فائدہ ہے انر پیس ہے مجھے مجھے سٹرنٹ ملتی اندر سے کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے توقل بیس کانفیڈنس سے بندہ آجز ہوتا جاتا ہے اور جو سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے اور اسے نہ پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی یہ جو سلیبرٹیز ہیں اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے جو فیک ہے اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون کون سے منجرز ہائر کرنے پڑتے یہ ایک الگ سٹوری اور اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے اخباروں کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں یا چینلز کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی یہ ایک الگ سٹوری ہے اور پھر کیا کچھ لڑائیاں چلتی ہیں جیلیسی حسد بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے تو ہم نے پہلی بات کی کانفیڈنس کی ہمارا جو موڈل ہے وہ توقل بیسٹ کانفیڈنس ہے ہمارا موڈل سیلف ریلائنس بیسٹ کانفیڈنس نہیں ہے اس لیے بیویر میں یہ ٹونی روبنس سے ہی لے رہے ہیں انتھنی روبنس سے لے بلکہ سارا کا سارا جو ویویر ہمارے چلی موٹیویشن کی وہ ویسٹن سپیکر سے چلی ہے جنہوں نے اچھا کام کیا ان کی انصاف یہ ہے کہ ہم ان کی کوششوں کو انکار نہ کریں ویسٹن موڈیویشن سپیکر نے بہت اچھا پوزیٹیویٹی پہ کام کی لیکن ان کا موڈل سیلف ریلائنس موڈل ہے اس سے ہی ہے کہ بندہ فرگیٹ فول آہستہ آہستہ اللہ کو نکال رہے نا آپ ایکویشن سے تقدیر کے کونسپٹ سے تو آپ دور جا رہے ہو تو ہمارا ہے اللہ پہ توقل کرتے اللہ سے یہ آپ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں آپ میں کیسے کونفیڈنس آتا ہے اور گولڈن ٹپ یہ کہ اللہ کے بارے میں پڑھیں اللہ کے نام کو ریسرچ کریں بیٹ الملک کا کیا مطلب ہے القدوس کا کیا مطلب ہے الجبار کا کیا مطلب ہے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بڑے ٹریجرز ملیں گے اوکے آپ سیلپ کی بات کر لیتے ہیں اچھا کچھ احدیث میں اور آپ کے سامنے رکھتا ابو بکر صدیق کا توقل میں نے آپ لوگ کو بتایا رزق کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ رزق کیسے لوگ کہاں سے آئے گا یہ وہ پہلی تو بار رزق کا کونسپٹ اس پہ اگلا میرا کونسپٹ آف رزق پہ ہوگا حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ جلد نمبر سات اور نائنٹی نمبر روایت ہے اس میں اور یہ حسن لامہ الالبانی نے اسے حسن کا درجہ دیا آدم کا بچہ اگر رزق سے اس طرح بھاگتا جیسے موت سے بھاگتا ہے اس کا رس اسی طرح تلاش کرتا جیسے موت اسے تلاش کرتی اس سے بڑی اور کیا گرنٹی آپ کو چاہیے یہ فائدہ ہے جب کنسٹرکٹڈ سیلف ہے اپنی خود بنائی ہوئی سیلف ہے دوسری سیلف کو ہم کہتے ہیں اسینشل سیلف اسینشل سیلف جو ہے وہ قرآن اور حدیث بنا کہ اصل میں ہونی کیا چاہیے تمہاری شناخ ہونی کیا چاہیے سیلف سے مراد ہے شناخ ایک شناخ بندہ خود بنا رہے ہیں میڈیا سے لے کے دردر سے لے کے ایک شناخ تو اس کا رسول اللہ اور اللہ سوالہ و تعالی بنا لے تو یہ وہ شناخ ہے کہ رز تجھے اسی طرح دھونتا ہے جیسے موت تجھے دھونتی ہے اگر تو رز سے بھاگے گا رز تجھے پکڑ لے گا لیکن ایفرٹ بہت ضروری حضرت عمر نے کہا کہ ظاہر ہے یہ جتنی بھی ایسی باتیں حضرت عمر کا اس میں کومنٹ ہے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے جو کوئی دنیا کو کنسرن بنانے تا ہے کنسرن بنانا اور دنیا میں کچھ اسینشل کام کرنا اس میں فرق ہے کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ آپ جیسے اللہ سبانہ و تعالی میں آپ کو سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو سات ہے غالباً ذرا اس پہ غور کیجئے اور سورہ قحف یہ انٹی ڈوٹ ہے یاد رکھیں فتنے کے دور کے حوالے سے اے نبی کیا ہم بتائیں انہیں کہو اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے بڑا خسارے والا کون ہے آمال کے حوالے سے دیڈز کے حوالے سے لوزر کون ہے اللذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبونا انہم یحسینونا سنعا وہ جس کی ساری کی ساری سعی ایفرٹ دنیاوی کاموں کے لئے اور آخرت کے لئے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا لیکن وہ اس ڈیسیپشن میں رہا کہ میں تو بلکل ٹھیک جا رہا میں تو زبردست ہے میرے تو عمال بہترین ہیں یہ ہے سب سے بڑا خسارہ اور حدیث میں بھی اسی کی ترجمانی ہے دنیا کنسرن ہے جب دنیا کنسرن ہے تو پھر بیٹھ کی یہی سوچنا ہے کہ پیسہ کیسے انکریز ہو سکتا ہے بزنس بھی کو اگنور کرتے ہیں لوگ رشتہ داروں سے اس لئے نہیں ملتے کہتے ٹائم ہی نہیں ہے خپے ہوئے ہیں جابز میں اللہ کے نبی کی گرنٹی اللہ کے نبی نے کہا سلح رحمی انکریز کرتی ہے اس کو اس سے زیادہ بڑی گرنٹی ہمیں کیا چاہیے سلح رحمی کیا ہے کہ ٹوٹے وے رشتوں سے جوڑنا اور یہ کہ رشتہ داروں سے ملنا اور سلح رحمی کرنا اللہ کے نبی کی حدیث بتانا اس کا کہ سلح رحمی وہ ایکٹ ہے جس کا سب سے جلدی ریزلٹ ملتا ہے دنیا اگر سب سے جلدی کسی چیز دنیا ملتا سلح رحمی ہے یہ حدیث اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشنشپ کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے رزق میں انکریز ہوگی یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے جو اہل و اعیال پہ خرچ کیا جائے اور اس میں رشتہ دار بھی پھر ظاہر ہے آ جائیں گے اس کانٹیکس میں رشتہ داروں کو بلایا جائے دعوت کی جائے کھلایا جائے اور اسی بہانے کوئی لیکچر رکھوالیا جائے اس سے بہترین دعوت اور کیا ہو سکتی ہے ہماری دعوتیں صرف شادی شادی پہ ہم ملتے رشتہ داروں سے سال بعد ڈیڑھ سال بعد کوئی شادی آگے چلو سب سے مل لیا نہیں تو یہ ٹرینڈ آپ بنائیں اپنے گھروں میں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو مہینے میں ایک بار بلا لیا پندرہ دن بعد بلا لیا کتنے پیسے لگ جائیں گے کوئی دیکھ بنوالی کھانا کھلایا ساتھ میں کسی کو بلا لیا لیکچر دینے کے لیے خود دے دیا کوئی ریمانڈر دے دیا اس سے بہترین اور گیترنگ ہو کیا سکتی ہے یہ اس طرف بندے کو آنا چاہی تو جو دنیا کو کنسرن بنائے گا یاد رکھیں اللہ تعالی اس کے افیرز کو ڈس آرڈر کر دے گا تاکہ وہ پلٹ آئے یہ اس لیے ہے کہ وہ پلٹ آئے ڈس آرڈر سے کیا مراد ہے کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں تھوڑا سا آگے گیا پھر کوئی اور مسئلہ آگیا اور سفر پہ ساری سفر پہ کیوں کیونکہ دنیا سوار کر لی جب سر پہ تو پھر یہ مسئلہ تو آئے گا اللہ will make poverty appear before his eyes and he will not get anything from the world but what is decreed اسے مل جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اس ملنے جو آخرت کو concern بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے affairs کو سمیٹ لے گا سنبھال لے گا اتنی بڑی guarantee اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں غنا بھر دے گا contentment contentment آ جائے گی اس کو کم بھی کافی ہو جائے گا contentment ایک بہت بڑا فضل ہے contentment جو ہے یہ اللہ کیا reward ہے ہر ایک کے پاس contentment نہیں ہوتی لوگ کے موہ شکایت ہوتی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا شکایت ہر وقت شکایت ہے contentment اللہ کی طرف سے یاد رکھیں اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی حالانکہ وہ reluctant ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت روتے تھے کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے کیونکہ ویل تھانے لگی مسلمان دمشق کے بادشاہ بن گئے جائے دمشق بہت بڑی شہر تھا دمیسکس کی بات تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تمہارے قدموں تلے خزانے تمہارے قدموں تلے دنیا مال غنیمت ہے تمہارے قدموں جو بات ہے نا constructed self اس کو درہ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ کی زندگی میں اللہ نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی میں ہولونیس ہم سب کی زندگی میں ہولونیس ہوگی پھر ہم validation سمجھ دیں ہمیں validate validation چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی سرا ہے وہ validation ہم باہر سے تلاش کریں کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو ہم لوگوں پر dependent ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہے نی لائف میں تو لوگوں کے آگے ہم جھکیں گے مجھے validate کر دو مجھے appreciate کر دو مجھے یہ کر دو مجھے وہ کر دو ظاہر ہے اللہ نہیں ہے تو پھر انسان نعوذ بللہ خدا بن جائے گا تو پہلی بات جو constructed self ہے نا constructed self سے مراد ہے جو آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے خود بنائی ہے اور ادھر ادھر سے سیکھئی ہے سرحانہ دوسروں پہ مجھے سرح ہو نمبر ون نمبر ٹو وہ authenticity lose کر جائے گا کیونکہ constructed self ہے وہ authentic نہیں رہے گا اور فیک ہو جائے اور آپ دیکھ لیں میں university students کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں بہت ان کے موہ پہ کہتا ہوں کہ تم اصل میں ایسے نہیں ہو یہ جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری constructed self ہے external validation چاہیے نا فلانا مجھے appreciate کر دے فلانا کر دے وہ کہہ لے یہ بڑا امیر ہے فلانا کہہ لے اس کے ہاتھ میں آئی فون ہے یہ تو بہت بڑی بلا چیز ہے ایک ہے کہ ویسی آپ کے پاس پیسہ بہت ہے ایک ہے validation کے لیے کہ مجھے انٹر ہونا ہے اس گروپ میں مجھے آئی فون چاہیے مجھے انٹر چاہیے ہجاب والے کو کوئی پوچھتا نہیں ہمارے بھائیوں کی نمازیں چھوٹ جاتی داڑیاں کر جاتی یہ تو ہمیں accept نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ کنسٹرکٹڈ سیلف تھی ایسنشل سیلف کی طرف تو آئے نہیں تو ایسا بندہ فیک ہو جاتا ہے ایسا بندہ وہ شوق پال لیتا جو اس کے نہیں دکھانے کے لیے کھول بنوں میں ٹھیک ہے آپ لوگ سالیڈ بنیں مومن بنیں نمبر تھری وہ امپلسی ہو جاتا اس کو غصہ بہت چڑھتا فرسٹریشن بہت آتی ہے جب اسپیشلی اسے ویلیڈیشن نہ ملے میرے پاس ایک سروی ہے یہ ایگزیکٹ تھے جن کا ویٹ بہت زیادہ تھا اور تین گروپ سن کے بنے چار سال بعد ایک وہ جن کا ویٹ نہیں کام ہوا انہوں نے قسم کھائی تھی ہم نے پتلا نہیں ہونا تو وہ عبیز کے عبیز رہے حالانکہ انہوں نے سجیشن دی یہ کرو وہ کرو نہیں کر سکے عبیز کے عبیز نہیں ایک گروپ تھا جنہوں نے ان instruction پہ عمل کرتے ہوئے ویٹ لوس کر لیا اور اچھی باڈی بنا لی ان میں سب سے ادھا depressed کون تھا جو سب سے ادھا عبیز تھا پہلا یہ ہی آتا ہے ذہن میں لیکن شاکنگ جنہوں نے ویٹ لوس کیا تھا وہ سب سے سو سائیڈل اور depressed تھے جنہوں نے ویٹ لوس کیوں کیونکہ غلط reasons کے لئے کیا تھا ان میں ایسی لڑکیاں تھی جنہوں نے اس لئے کیا تھا کہ مجھے validation مل جائے گی یعنی boyfriend سے یعنی husband کے لئے lose کیا وہ صحیح reason boyfriend فلانا مجھے لفٹ نہیں کراتا فلانا مجھے چھوڑ کے چلا گیا اپنے boyfriend کو impress کرنے کے لئے کیا کیا نہیں کرتی اور ان میں وہی بد وقت بھیڑیا ہے وہ ان کو استعمال کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے تو وہ سوسائیڈ کیا فائدہ کیا ملا یہ سمجھنے کی بات تو وہ زیادہ ڈپریس ہو گئے مثال کے طور پر ایک لڑکا اس نے اس لئے باڈی بنائی کہ جی میں باڈی شاڈی بناؤں گا یونیورسٹی میں داخل ہوں گا لڑکیاں مڑ مڑ کے مجھے دیکھیں گی وہ جب اس نے باڈی بنائی باڈی بنا گئے یونیورسٹی میں داخل ہوا کسی نے موہ بھی نہیں لگا کسی نے جائے وہ لیفٹ بھی نہیں وہ اپنے لیے چلو میں اچھا دکھنا چاہی ہوں اور کانفیڈنس بھی آتا ہے بندہ اچھی چال چلتا ہے نمبر تھری یہ کہ اپنے چاہنے والے کے لیے حلال ریلیشنشپ ہے اس کے لیے یہ کچھ صحیح ریزن لیکن غلط ریزن وہ پھر امپلسی ہوں گے رییکٹی ہوں گے on the other hand essential self سے اس کو compare کرتے ہیں essential self کیا ہے جو قرآن اور حدیث self آپ کی بنا رہے وہ لے لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ internal validation آتی ہے اندر سے validation آتی ہے آپ کو باہر نہیں ڈھونڈنی پڑتی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں پسند دوں بس بات ختم میرے اندر مومن والی مومن اگر میں try I'm اور رہے رہے وہ ہی ہیں جو انہیں بغیر دیکھے ایمان لائیں مجھے اور کیا چاہیے کیا guarantee چاہیے تو وہ بندے کی چال چلن confidence self esteem اور اس کی self ہی کچھ اور ہوگی essential self اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا وہ authentic ہوگا he or she won't care کہ میں اس کے لیے کروں فلانے کے لیے کروں نہیں میں نے اللہ کے لیے کرنا اور اللہ اس کا بدلہ مجھے بہت امدہ دے دے گا تو اس لیے وہ authentic ہوگا original ہوگا fake نہیں ہوگا wanna بھی بننے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کا confidence بلا کا ہوگا جس بھی gathering میں وہ بیٹھے گا originality کی بات کرے گا زبردست ہے نمبر ثری وہ mindful ہوگا responses کے حوالے سے جو constructed self والے وہ reactionary ہوتے ہیں اور impulse سے ہوتے ہیں according to psychology جو essential self والے ہوتے ہیں وہ feedback اچھی لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نکھارتے رہتے ہیں feedback سے درست کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اور نیکی کی طرف جاتے رہتے ہیں پرہیزگاری کی طرف جاتے رہتے ہیں یہ بہت difference ہے دونوں میں اور آخری جو چیز پھر مغرب بھی ہونے والی ہے کہ اگر آپ western concept of success hyper success کی طرف جائیں گے تو پھر self neglect کی طرف بات جائے self neglect میں کیا ہوتا ہے hustle and burn out you will always been hustle time manage نہیں ہو رہاگا burn out ہو رہے ہوں گے اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے یہ نمبر two poor lifestyle choices ہوں گی آپ کی exercise نہیں ہے کیونکہ time ہی نہیں ہے اچھی diet نہیں ہے کیونکہ time ہی نہیں ہے جاتے مکڈالنڈ سے برگر پکڑ لیا جاتے KFC سے کبھی پکڑ لیا کبھی ہارڈیز time ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا time نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نمبر three consider self care luxury کہ ایسے لوگ سیلف care کو لگزری تسلیم کرتے یہ کبھی کبھی ہوگئی تو اچھی بات ہے otherwise زندگی تو یہی ہے کھپی رہو کھپی رہو لیکن افسوس کی بات وہ کس چیز میں کھپے ہیں دنیا میں بھئی کھپنا ہی تھا تو اللہ کے راستے میں کھپتے نا صحابہ کی طرح اگر کھپنا ہی ہے تو وہاں پہ کھپو لیکن وہ کہا کھپے ہوئے کہا برن آٹ ہو رہے ہیں دنیا کی تلاش میں اور اللہ کے نبی کے وعدے وہ بھولے میں رزق کے حوالے سے دوسرا جو سیلف کیر اگر آپ اسلامی تعلیمات پہ چلیں گے تو آپ سیلف کیر پہ آئیں گے آئیں گے دیکھیں کیسے نمبر جو مومن ہے نا وہ برقہ اور بیلنس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ برن آوٹ نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ میں ایسا کام کرنوں جس میں آوٹ پٹ زیادہ ہے تو برقہ ویسے ہی آجائے جیسے میں آپ کو بتائیں سلح رحمی کروں گا تو میرا رز بڑھے گا جو بندہ دوسروں کے لئے سانی کرتا اس کے لئے سانی ہوتی کتنے وعدیں اللہ کے تو وہ برقہ کی تلاش میں برقہ پہ انشاءاللہ مثال بھی آپ دیتا پھر بیلنس دوسری بات ہے اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیتا بیلنس کی بات آگی اور ویسے بھی ہم امت وست آئیں بیلنس والے نیشن ہیں ہم بہت تو برن آٹ ہو جائیں دنیا کی فکر میں کچھ بھی نہ ملے تو برقہ بڑی امیزنگ چیز ہے برقہ کو تلاش کریں میں آپ کو مثال دیتا ایسی حدیث دیکھیں اگر آپ نے استقفار کرنا ہے اگر آپ چاہتے اللہ آپ فورا سے معاف کر دے تو اس پہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرما جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے ہم کیا سلام پھرنے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا جب تک وہ بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لئے استقفار کرتے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو جلدی معاف کر دے تو یہ کرنا شروع کر دے کیونکہ اب آپ صرف استقفار نہیں کر رہے ہیں آپ کے بحاف پہ فرشتے بھی استقفار یہ ہے برکہ یہ ہے اور یہ ہے اکل مندانہ ایکٹس کہ میں یہ کروں گا بھئی مجھے تو یہ چاہیے پھر یہ کہ وہ مائنڈ فول ہوتے ہیں ہولسٹک اور ہیلڈی چوائسز کے لئے کیونکہ جب پریفرنس دین ہے تو پھر پریفرنس یہ ہے کہ میں صحت اپنی منٹین کروں کیونکہ اللہ اگر نہیں اس حکم پہ چلیں گے پھر خودی ہلکے پڑھیں گے خودی راتیں جو جاگتی ہے یود ان کی شکلیں آپ دیکھ نہیں وہ کلیرلی نظر آرہ ہوتا ہے شکل پھر ہلکے پڑ جاتے پھر برکہ اٹھ جاتی ظاہر ہے فریشنس ختم ہو جاتی ہے رات کو جو لوگ جاگنا پسند کرتے اور تیسرا یہ کہ وہ سیلف کیئر کو نیسیسیٹی سمجھتے وہ لگزری نہیں سمجھتے نیسیسیٹی وہ اس لئے سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی حفاظت نہ کی تو یہ جو میرے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے لوگ اپنے آپ کو اپنی حفاظت نہیں نہیں فوکس ہی نہیں کبھی بچے کو جھاڑ دیا کبھی بیگم کو جھاڑ دیا کبھی کچھ کبھی کچھ ایسا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے گاڑی جو ہے چلا رہے ہیں اور خصہ چڑھا ہوئے ٹرافک میں وہی ٹائم ذکر کے لئے استعمال کا دی وہی ٹائم کو لیکچر سن لو تمہارا تم گاڑی میں پھسے وی ٹرافک میں اللہ برکت ڈالے گا اس کے بدلے تمہارا ٹائم اچھا سپینڈ ہو جائے گا تو یہ خلاص ہے اللہ تعالی جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ مغرب مغرب کے لئے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید اس کو تیس میں عمل کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں آپ کی پرسنیلیٹی زبردست بن جائے سبحان اللہ وآبی حمد شاد اللہ 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 ست وآلہ سلام وآلہ اللہ برکات اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ویڈیو میں چاہوں گا آپ نے آئے کہ یہ پروڈکٹ مسلم ایک ریپ سائٹ مسلم کی ویب سائٹ کا بھی وزیٹ کی سلام وآلہ اللہ